میں سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا ووٹ آپ ضرور ڈالیں جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے بلکل کیونکہ یہ ہمارا کرتب ہے دیش کے پرتی ہمارا عدکار ہے ہمارے پرتی تو ہمیں اپنے ووٹ کا پریوک ضرور کرنا چاہیے مطا عدکار کا پریوک ہونا چاہیے سب لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے کہلے جنرل کا مددان کم ہوا ہاں امید ہیں بلکل پوری امید ہیں آپ کو سب کہنے کہ آپ باہری آئے ہو یہاں پر جو انڈی والے پتہ نہیں آپ کس کو باہری کہتے ہیں مجھے نہیں تو ان کی ان لوگوں کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی اب یہاں کے کتنے ہی لوگ ہیں سب برہاد لوگ ہیں جو جن کے بچے یہاں سے ٹینت کر کے اماریکہ چلے جاتے ہیں پھر وہ وہیں رہ جاتے ہیں وہاں سے نہیں آتے تو کیا وہ باہری ہو جاتے ہیں ان بچوں کو وہ باہری نہیں کہتے میں یہاں پیدا ہوا میں یہاں پہلا بڑا میری پروریش یہاں ہوئی میں نے سڑیز یہاں سے کی تو میں باہری کیسے ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ بات آپ ہر جگہ جاتے ہو کچھ نہ کچھ بولتے ضرور ہو ہاں ہاں لوگوں کا من کرتا ہے کہ میں کچھ بولوں اب دائلوگ یہاں بولو اے لائی پر شریرام نے راون سے کہا تھا راون بھکت اور گیانی میں انتر ہوتا ہے بھکت چاہے بورک ہو پرندو ہردے کا سچا اور من کا سرل ہوتا ہے پرندو گیانی تم جیسا دوشت بھی ہو سکتا ہے جسے سوڑا لنکا کے رات سنگھا حسن پر بیٹھ کر بھی جیون کی اپورنتا کا کانٹا چپ رہا ہے تمہارے جیون میں اس سے میں اشانتی چنتا اور تڑپ کے طرف کچھ بھی نہیں ہے تمہارے جسے ہردوراچاری کو ایک سمیس بات کا بہت ہو جاتا ہے کہ اس کا انتظام ہی نکٹ آ گیا ہے اور تب وہ ایک خائل ساپ کی بات ہے اپنی شرکشہ کی بلٹھونتا پرتا ہے لیکن اسے کہیں شرکشہ نہیں ملتی وہی عوستہ اس سمیس تمہاری ہے اور اسی کا نام ہے دردشہ کیا ہوئی دے آپ کو الیکشن پر نہیں پوری امید ہے ہنڈر پرسنٹ میں سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا ووٹ آپ ضرور ڈالیں جو ووٹنگ پرسنٹیجے وہ ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے بلکل کیونکہ یہ ہمارا کرتب ہے دیش کے پرتی ہمارا عدکار ہے ہمارے پرتی تو ہمیں اپنے ووٹ کا پریوک ضرور کرنا چاہیے مطا عدکار کا پریوک ہونا چاہیے سب لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے پہلے جنرل کا مددان کم ہوا ہاں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ووٹ ہمیں ضرور ڈالنا چاہیے ہم سب کو ڈالنا چاہیے موڈی جی کا نعرہ ہے چار سو پار اس پر کیا کہنا چاہیے نہیں ضرور پار ہوگا امیدیں ہیں بلکل پوری امید ہیں why not آپ کو سب کہنے گے آپ باہر ہی آئے ہو یہاں پر جو انڈیوالے پتہ نہیں آپ کس کو باہری کہتے ہیں ان لوگوں کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی اب یہاں کے کتنے ہی لوگ ہیں سب برہاد لوگ ہیں جو جن کے بچے یہاں سے ٹینٹ کر کے امیارکہ چلے جاتے ہیں پھر وہ وہیں رہ جاتے ہیں وہاں سے نہیں آتے تو کیا وہ باہری ہو جاتے ہیں ان بچوں کو وہ باہری نہیں کہتے میں یہاں پیدا ہوا میں یہاں پلا بڑا میری پروریش یہاں ہوئی میں نے سڈیز یہاں سے کی تو میں باہری کیسے ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ بات آپ ہر جگہ جاتے ہو کچھ نہ کچھ بولتے جرور ہو راون پہ یا رام جی پہ ہاں لوگوں کا من کرتا ہے کہ میں کچھ بولوں اب دائلوگ یہاں بولو اے رائے پر شریرام نے راون سے کہا تھا راون بھکت اور گیانی میں انتر ہوتا ہے بھکت چاہے مورک ہو پرندو ہردائی کا سچا اور من کا سرل ہوتا ہے پرندو گیانی تم جیسا دوشت بھی ہو سکتا ہے جسے سوڑا لنکا کے راج سنگھا حسن پر بیٹھ کر بھی جیون کی اپورنتہ کا کا کانٹا چپ رہا ہے تمہارے جیون میں اس سے میں آشانتی چنتہ اور تڑپ کے طرف تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے جیسے ہردوراچاری کو ایک سمیس بات کا بہت ہو جاتا ہے کہ اس کا انتظامہ نگاٹ آ گیا ہے اور تب وہ ایک خائل ساک کی بھاعت اپنی شرکشہ کی بل ٹھونتا پرتا ہے لیکن اسے کہیں شرکشہ نہیں ملتی وہی عوستہ اس سمیس تمہاری ہے اور اسی کا نام ہے دردشا کیا ہوئی دے آپ کو الیکشن پر نہیں پوری امید ہے ہنڈر پرسنٹ موسیقی موسیقی